اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے گنام فرید آج میں نیو ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں ہوں امید کرتا ہوں آپ خیہ رہی سے ہوں کہ اگر آپ کسی بھی کلونی میں اپنا مکان یا گو بنیاد وغیرہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پانی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ جو بھی نئی کلونی تیار ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو بجلی نہیں مل دی وہ اس لیے کہ کلونی جب بھی تیار ہوتی ہے اس کا الیکٹر کا کام وہ بات میں شروع ہوتا ہے اس لیے آپ کو بجلی دستیاب نزدیک سے نہیں ہوتی دور سے آپ کو اگر لاتے ہیں تو پانی کی بہت تنگی ہوتی ہے وہ آپ کی جو پریشنی ہے اس پریشنی کا حال آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں یہ صرف آپ کو ایڈیا دے رہا ہوں ڈیسائیڈ آپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ خرچہ کرنا جا رہے ہیں یہ میں جو آپ کو پمپ دکھا رہا ہوں یہ صرف مناسب خرچے کا پمپ ہے اگر آپ جس علاقے میں ہیں میری ویڈیو اگر دیکھ رہے ہیں ہیں تو یہ ایک پچھار سے cincoٹ بور میں کام کرتا ہے یہ چھہزار رفیں میں آپ کو مل جائے گا چھہ ہزار رفے ہی اس کا خرچہ ہے پچھار سے ساٹھ ہٹ بور میں یہ کام کرے گا اور ایک سولر پریٹ پہ یہ شلتا ہے چھہزار کا پمپ ہے اور چھے ہزار پیئے اس کا اوپر خرچ ہے یہ کم بور میں ہی کام کرتا ہےmistی سے ساٹھ فٹ اگر بور ہوتا ہے اگر آپ کا بور اسی سے نبہ فٹ بور ہوتا ہے تو اٹھارہ ہزار رفے کا آپ کو پمپ ملے گا وہ잖아요 children SEN stations میں آپ ایزی سے مل جائیں گے اگر اس سے بھی زیادہ آپ کا بور ہوتا ہے تو وہ تیس ہزار کا پامپ ہے وہ بھی زمین میں بور کے اندر ہی یہ پامپ ڈالا جاتا ہے یہ جس جگہ پہ پانی ہوتا ہے اس جگہ پہ یہ پامپ اس پامپ کو لگایا جاتا ہے تو یہ پامپ نیچے سے پانی کو ساکھ کر کے آپ تک مچاتا ہے بغیر بجلی کے صرف آپ نے سولر پلیٹ لگانی ہے اسے سولر پلیٹ والا یہ پامپ ہے اور آپ کسی بھی جگہ جنگل بھی یا بان میدان میں بھی اگر کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں بنیاد رکھنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی بیلڈنگ تیار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پامپ سے آپ کا پانی کے مسئلہ حال ہو جائے گا اس لئے میں آپ کے لئے آسانی پیدا کرنے کے لئے ویڈیو تیار کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور دوست اشیر ضرور کر دیا کریں اس کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں اسی طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں جو بھی آپ کے ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آسانی سے استعمال